ہماری بائیس کور لوگ ہیں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفرکٹ کا حصہ نہ بنیں جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں اگر کوئی بیسز چاہیے تو نہیں ہم بیسز دے سکتے کیونکہ ہم پہلی مارک آ چکے ہوں اس میں اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پساند ہے جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے جو کہیں گے کہ بیگرز آ ناٹ چوزز جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پر ادا مادت کرو ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے یعنی جو جو پہلے سے ہی گرے وہ ہوں گے وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹوں کے بال چلے جو گھٹوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پساند ہے لیکن میں اپنی یوت سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ملک کی سوورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی جمہوریت کو اس کی حفاظت کون کرتا ہے کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے قوم اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سپر پاور تو نراز نہیں ہو رہی اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے پانچ دس پندرہ ارب روپیہ خرج کرنا اور میری کرسی اٹھا دنیا اور وہ انہوں نے اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر آٹو چوتے ہیں اسی طرح کے لوگ آئیں گے کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں ہماری فورن پالیسی سوورن ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے اپنی قوم کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگ ان کے فائدہ کے لیے فورن پالیسی بنے گی اور وہ فورن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی اینٹی میں امران خان اینٹی امریکن نہیں ہیں لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں ہم نے آپ کی جو ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھر